نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمت احمد کی روایت ہے مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیہ آتی رہتی یعنی جب آپ خود اسٹیبلش ہو جاتے ہیں آپ کے حالات اچھی ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی فکریں شروع جاتے ہیں بچے تھوڑے ساملتے ہیں تو ان کے بچوں کے مسائل شروع جاتے ہیں ساری زندگی ہم کسی فکر سے خالی رہی نہیں سکتے یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا تو اس کا ایک گناہ بھی واقعی نہیں رہتا اور ہمیں دیکھو گا کہ جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو عمر بڑھتی جاتی ہے تو اتنا ہی زیادہ پھر وہ مسائل بھی زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں مثلا ایک شخص جوانی میں چلا گیا اب بچے چھوٹے چھوٹے اس نے بچوں کے مسائل کہاں دیکھے ہو تو چلا گیا لیکن ایک شخص وہ جس نے بچوں کو بڑا کیا ان کو بڑا کرنے کے مسائل پھر ان کی شادی کے مسائل پھر ان کے بچوں کے آگے مسائل پھر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں جوان اولاد بہت ہو جاتے ہیں کہ بھی اولاد کی اولاد پر کوئی تکلیف آ جاتے ہیں کبھی جورو کمبہ فیملی خاندان پھیلتا چلا جاتا ہے کبھی یہاں کچھ ہو گیا کبھی یہاں سے کوئی چراغ بج گیا کبھی وہاں سے کبھی ہو تو ہمیں دیکھو گا کہ بعض جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی مزربل ہو جاتی ہے اور پھر لوگ ان پر اہم کرتے ہوئے ان کو کوئی خبر سناتے بھی نہیں ہیں کہتے ہیں ان کو نہ ہی بتایا تو اچھا ہے یا ٹھہر کیا نہ کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پاتے نا تو اس سے بھی پھر اور پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جب تک انسان یانگ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو پھر مشکلات کا مقابلہ بھی آسانی سے کر لیتا ہے لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر انسان خود مدد کا مہتاج ہو جاتا ہے کسی کی مدد کر نہیں پاتا تو اس تکلیف کے شدت بھی زیادہ بڑھ جاتی لیکن ایسے میں بھی انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور پھر آپ نے دیکھا گا کہ بڑھاپا بزاتے خود ایک تکلیف اور بیماری کی مستقل کہیں وہ سلسل کمزوری کھانا سے ہی عظم نہیں ہو رہا نظر نہیں آ رہا سنائی نہیں دے رہا چل نہیں پا رہے گھٹنے بیٹھ گئے ایک کے بعد ایک مسئلہ اب انسان اس وقت پریشان تو ہوتا ہے دکھی تو ہوتا ہے لیکن اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہے تو اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ اس میں بھی میرے لئے عجر وہ پھر نہ اپنی زندگی کو مزربل مناتا ہے نہ دوسروں کے لئے زندگی حرام کرتا ہے دو طرح کے بزرگ ہوتے ہیں ایک اپنے حال پر راضی رہنے والے شکر ادا کرتے رہے اور دوسرے ہر وقت شکر شکاید کرنے والے یہ نہیں پوچھ رہا وہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا تو ہم سب کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ اگر زندگی دیتا ہے اور بڑھاپا آتا ہے ہم نے اسے گزارنا کیسے ریٹائرمنٹ کی زندگی کیسے استعمال کرنے بہت سے لوگ اس میں اپنی گروت چھوڑ دیتے ہیں فیزیکلی بیک ہو جاتے ہیں منٹی بیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں یاد نہیں ہوتا یاد نہیں رہتی بات تو اس لئے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے بھئی نہیں سیکھو چاہاں ایک منٹ کے لیے یاد رہی ایک منٹ بعد بھی بھول رہے لیکن جتنی دیر وہ بارش دل پہ پڑھتی رہے گی اتنی دیر تو موسم خوشگوار رہے گا نا اس بات کی کو فکر کرتے ہوگا یاد نہیں رہتا یہ دیکھو اس وقت کو کیسے گزار رہے اگر قرآن پڑھتے پڑھتے حفظ کرتے کرتے یاد کرتے کرتے بڑاپا گزار ہے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہماری ایک ساتھی ہے تو وہ اپنے نانا کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کے نانا جو تھے شاید نبے یا سو سال کی عمر میں بہت ہوئے اور آخری عمر میں بھی ان کا معمول یہ تھا وہ صبح اٹھتے تھے نماز وغرہ اپنی سیزوں سے فارغ ہو کے ناشتہ وغرہ کر کے قرآن کھول رہتے تھے اور پڑھتے پڑھتے زہر ہو جاتی حیالولہ کرتے نماز پڑھتے اٹھتے پھر اپنا کھول لیتے پھر پڑھنا شروع کر دیتے پھر اثر کی نماز پڑھی پھر کوئی ملنے آگیا تو اس سے کوئی بات چیت کر لی ورنہ ان کو یہ ہی ہوتا تھا کہ مجھے سارے میرا وقت دے دے میں اپنا قرآن پڑھتا ہوں کہ ایک ایک دن قیمتی ہے کہ ایک دن آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں کچھ کمالیں 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 لگے ہاتھوں کچھ کمالیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک سے شکوہ شکایت کرتے ہیں اس کی غیبت کر اس کی غیبت کر اس کی اس کی اپنے عمال نامے کو صاف ہی کرتے رہتے ہیں وہ جو جوانی میں کچھ نیکیاں کمائی تھی وہ بڑھاپے میں ساری صاف کر دیں کیونکہ غیبت ایسی بری بلا ہے کہ چاہے آپ اپنے بچے کی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائے کر لیتے ہیں چاہے آپ اپنے بچے بھی کر رہے ہیں تب بھی اپنی نیکی ضائع کر رہے ہیں ہمیں یہ کوئی حق نہیں کہ یہ چکے ہمارا بچہ اب اس کی پیٹ پیچھے جتنی چاہے برائیاں کر لیں نہیں ہر انسان کی عزت نفس ہے نہ سامنے اس کو ضلیل کرنے کے ضرورت ہے اور نہ اس کی پیٹ پیچھے بعض وقت کیا ہوتا ہے ہزمن وائب کسی خاص بچے کے بارے پر پریشان ہوتے ہیں تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو اس بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں یہ کھاتا نہیں یہ سوتا نہیں یہ یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا بس نیگٹیف 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 اور وہ بچہ بھی رہا چلتا دیکھ لیتا نا آپ کو کہ میرے ماں باپ سر جوڑ کے بیٹھے میں میری برائیاں کر رہے ہیں اور زیادہ دون ہو جاتا ہے اور وہ جو آپ کی نیگٹیف وائبز ہوتی ہیں وہ اور زیادہ اس کو پیچھے کرتی ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بنچا گروہ نہیں کر سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو اللہ سبحانو تعالی نے اگر ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے غیبت سے منع کیا ہے تو اس کے بیچے کوئی بجا ہے وہ ہمیں بھی نقصان دیتی اور جس کی ہم کر رہے ہیں بعض وقت وہ قریب ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم سے دور کر گیا اس کو بھی نقصان دیتی تو اس کی برائیاں کرنے کی بجائے اس کو تانے دینے کی بجائے دعا کریں اس کے لئے اور اس کے لئے کوئی حل سوچیں اس کی مدد کریں اور جب آپ پوزیٹیولی بات کریں گے کیونکہ ہم بات بھی جب کرتے نا تو تانے کی شکل دانا اب وہ تانے جو ہوتا ہے وہ کس قدر زخمی کر دیتے ہیں گھر سکون کی جگہ ہوتا ہے جس کو گھر میں سکون نہیں ملتا پھر وہ باہر سکون کی تلاش پہ جاتا اور جب باہر سکون نہیں ملتا تو پھر کیا کرتا ہے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی یوتھ جو ہے وہ دن بہ دن اڈکشن کا شکار ہو رہی ہے یا ایسی چیزوں میں پڑتی چلی جا رہی ہے کہ جو نہ ان کے حق میں اچھی ہے نہ ہمارے حق میں اچھی لیکن کبھی آپ نے اس کے روٹ کاؤز دیکھی کہ کہیں ہم خود ہی تو نہیں اس کی بچا کیا ہم نے خود ہی تو نہیں اپنے بچوں کو اپنے سے دون کر دیا ان کو اعتماد نہ دے کے کیونکہ بچوں کو سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم پر ڈرسٹ نہیں کرتے اور واقعی ہم نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہو تو ہم ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تم پر ڈرسٹ کریں کیونکہ ہم خود ان کے بارے بھی انسیکیور ہوتے ہیں آپ کچھ کہیں دے کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی لیکن میں پیچھے ہی پڑھ جاتی ہیں کہاں پڑھی ہے کس وقت مضوع کیا تھا بتاؤ دکھاؤ حالانکہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے الحمدلللہ ہم نے پڑھ لی اپنے کمرے میں پڑھ لی چھوڑ دیں اس کی جات لیکن نہیں وہ اتنا زیادہ کہتی کہ نیکس ٹائم آپ بھی جھوٹی بھول کرتے ہیں پڑھ دی رہا تھا آپ کے لئے پڑھ پڑھے بھی تو آپ کے لئے پڑھ آپ بالکل صحیح بات کی اچھا وہ سکول گئے تھے کس وقت گئے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تجسس پیچھا کرنا یہ کیا وہ کیا ہم اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں پاس اکار تو یہ تھوڑا چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں باہر بھی ہے نا اللہ سے مانگتے نہیں یا اللہ پریشان ہونے کہ اللہ ان کی حفاظت کرنا جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی ایسے محول میں حفاظت کی کہ جہاں ان کو کوئی بھی انسان بچانے والا نہیں تھا کسی چیز سے صرف اور صرف اللہ کی حفاظت میں پل رہے تھے اس بالکل اپوزٹ محول میں یعنی صورت یوسف سے ہی پتا چلتا نا کہ مصر کا محول اس وقت کیسا تھا وہاں کی خواتین کیسی تھی کس قسم کا ان کا کردار اور اخلاق تھا اس محول میں یوسف علیہ السلام رہے کس نے پروٹیکٹ کیا اللہ نے کیا اللہ ہمارے بچوں کو بھی کر سکتا ہوپ فل رہا کرے مصر علیہ السلام کو کس نے پروٹیکٹ کیا پھر ان کے گھر میں پلے تھے کون پروٹیکٹ کر رہا تھا اللہ کر رہا تھا یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں ہمارے کام نہیں ہم اپنی طرف سے کوتا ہی نہ کریں لیکن اوور ڈوز نہ کریں ہم کو مسجد پر یہ عورتیں آتی ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ قرآن پڑھانے کے لیے بڑے بچوں کو پلاری ہوتے ہیں اب یقین ترے ہیں استاذہہ کہ تانہیں ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں تم پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے تم مجھے تنگ کرنے کے لیے پیدا تم یہاں پر بیٹھیں سکتے انہوں سلسل بولتی رہتی ہیں دیکھیں ان ٹاکنگ اور اسے بچے کو بھی عادت ہو جاتی ہیں بچوں کو چوکرانے کی عادت نہیں ہے انہوں سلسل بولتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں دفاع کرنا تھا ڈیفینڈ کرنا ہوتا اپنے آپ کو تو پھر انہیں اتنا عجیر سا لگتا ہے کیونکہ میں ان کو اگر میں عورتوں کو کہہ دیتی ہوں آپ چوکر کے ادھر بیٹھیں انہوں سلسل نہیں مانتی یعنی they don't know how to accept commands or they don't understand کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی وہ بات سنے دیکھیں جب ہماری ہی تربیت نہیں ہوئی تو ہمیں بچوں کی کیا کرنی ہے پھر ہم ہی ان کے لیے رول موڈل ہے نا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے اللہ کے اطاعت گزار بنیں تو پھر اپنی اطاعت گزاری کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑیں تو بہرحال مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانی آتی رہتی ہیں یہ مسلمان احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے لیکن یاد رکھئے کہ جو بھی کوئی تکلیف ہے تاکہ کانٹا بھی چپتا ہے تو مومن کے لیے اس پر عجر ہوتا ہے بظاہر آپ کو کانٹا چپا بظاہر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی لیکن آپ کے لیے نیکی لکھ دی گئی میں نے کچھ گین کر لیا حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مسئیبت میں مشکل میں ڈال دیتا ہے یہ اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ ہوتا ہے سنن ترمزی کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو ناراض ہو اس کے ناراضگی اس کے مقدر میں ہو جاتی تو یاد رکھئے کہ مشکلات میں اللہ سے ناراض نہیں ہونا اسی طرح ابو دعوت کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہو کہ بلند مقام ہے اور وہ اپنے آمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو کہ اس کی نیکیاں اتنی نہ ہو کہ وہ اس درجے کو پہنچے تو اللہ اس سے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ یہ ویسے نہیں کچھ کر رہا اب یہ آزمائش کے ذریعے وہاں پہنچ جائے گا امام ابو دعوت کہتے ہیں کہ ابن نفیل نے یہ اضافہ بیان کیا اور پھر اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے حتیٰ کہ اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے مقدر کیا گیا ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آدمی کے لئے بلند مرتبے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے لیکن وہ اپنے آمال کے بلبوتے پر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس لئے اللہ اسے مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے یعنی اس کی زندگی میں ناگوار سے ناگوار باتیں حالات آتے ہی رہتے ہیں یہ حد تک کہ وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے اب یہ سب کچھ پسے پردہ ہو رہا ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ترس کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہائے بچارہ اور بعض اقت اس کے احساس بھی دل آتے ہیں پھر اس طرح انسان سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی تو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے خود سے یہ نہیں کہنا جو میری تو قسمت پوٹی ہو نہیں اللہ سبحانو تعالی کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ ایک طرف سے تکلیف میں مبتلا کر کے دوسری طرف سے جو کچھ عطا کر رہا ہے اگر اس عطا اور بخشش پر نظر ہو تو تکلیف ہلکی ہو جاتی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں پھر اسی طرح جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتا ہے اس پر بھی اپنی آزمائش آتا ہے کیونکہ وہ سنت پر عمل کرنے لگتا ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے طریقے پر چلتا ہے جو آپ کے طریقے پر چلتا ہے لوگ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف آزمائش اس سلاب سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آتی ہے جو اپنے بہاو کی طرف تیزی سے چلتا ہے اب یہ ہے کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلات مانگے اور مشکلات پر راضی رہے اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے یہ مطلب نہیں ہے ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کے لیے تیار رہے کہ یہ ہوگا تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے اب مقابلہ کیسے کیا جائے اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے ان کا حل کیا ہو اس میں ایک یہ ہے کہ انسان اپنی مقدور بھار یعنی جتنی اس کے اندر حمت استطاعت اس کے مطابق کوشش کرے اس تکلیف کو دور کرنے مثلاً اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کرے مالی مشکل ہے تو کوئی کام کرے کام جاب نہیں مل رہی تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے مختلف طریقے وسیلے اختیار کرے ایک نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا اسی طرح بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو ان کی اصلاح کی فکر کرے ان کی تربیت کی فکر کرے اس کے لیے کوشش کرے تو نمبر ایک یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے تکلیف مانگے کبھی نہیں ہمیشہ آفیت مانگے کہ اللہ مجھے بچا کریں ایسی تکلیف سے تو ضرور بچانا کہ جس میں میرے ایمان کو خطرہ ہوگی لیکن آ جائے تو کوشش سے اس کو دور کرے اس سے بچے بھی اور اس سے دور بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کرے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَدْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَدْرَّعُونَ ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا مگر یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں نہ گڑ گڑاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ اس تکلیف میں یہ رب کی طرف جھکیں رب کے سامنے جھکیں نمازیں زیادہ کرتے ہیں گڑ گڑائیں روئیں لیکن ان پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہوا یہ اور زیادہ بگڑ گئے جو نماز پڑھا تھا وہ بھی چھوڑ دی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تکلیف میں رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایک وہ جو رب سے مو موڑ لیتے ہیں تو رب سے مایوس نہیں ہونا مو نہیں موڑنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ واپس لوٹیں اللہ کی طرف رجوع کریں بعضوں کا ایسا تھا ہماری عبادتوں اور دعاوں ذکر ان چیزوں میں کمی ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی ایسا مشکل میں ڈالتا ہے کہ ہاں میں پھر لا محالہ دعاوں میں کسرت کرنی ہی پڑتی پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ پر بھروسہ کریں حال دعا ہی نہ کر دیں شور نہ بچائیں یہ نہ سوچیں اب کیا ہوگا پتہ نہیں اب تو بس دنیا ختم ہونے لگی نہیں اللہ ہے نا اللہ پہ تبکل اللہ پہ بھروسہ قُلْ لَيُسِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کچھ تکلیف نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے لکھی کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس میں تو تم بچوں گئی نہیں ماری جاؤ کچھ دن پہلے ایک خاتون اپنے بچے کا قصہ سنا رہی تھی ان کو کینسر ہوا لیکن اس کے بعد یہ دعائیں کی اور جو بھی کوششیں کی انہوں نے اور الحمدللہ اس کے بعد جب ٹیسٹ کر آیا تو سب کچھ کلیر تھا تو آپ کو نہیں پتا بیماری بڑھے گی یا گھٹے گی اور دوسروں کو منفی باتیں کہیں بھی نہ حوپ دلاتے رہے دلاتے رہے آخری لمحے تک دلاتے رہے کہ خیر ہوگی پھر یہ یاد رکھیں کہ سورة زمر میں جیسے آتا ہے اگر اللہ میرے ساتھ کسی تکلیف کو ارادہ رکھتا ہے تو کیا کوئی میری تکلیف دور کر سکتا ہے تمہارے معبود اس تکلیف کو ہٹا سکتے او ارادنی برحمتن حل ہن ممسکاتو رحمتی اگر میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا وہ تمہاری دیویاں یا دیوتا جو ہے وہ اس رحمت کو روک سکتے کوئی بھی رحمت کو نہیں روک سکتا اللہ کی قُلْ حَسْبِ اللَّهُ عَلَيْهِيَتَوَقَّلُ الْمُتَوَقِّلُونَ لہٰذا آپ نے ہر مشکل تکلیف اور غم مسئیبت کے موقع پر لازم پڑھنا ہے حَسْبِ اللَّهُ داکٹر کے پاس بیٹھے ہیں میں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ٹیسٹ ہو رہے ہیں حَسْبِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْمَقِلُ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا حَسْبِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْمَقِلُ آگ تھنڈی ہو گئی جو رب آگ تھنڈی کر سکتا ہے کیونکہ آگ اسی کے ازن سے گرم ہوتی ہے تو وہ رب ہر تکلیف کو دوڑ کر سکتا ہے سپیرٹس ہائی رکھیں اور اگر کوئی مالی پریشانی ہے تو اللہ سبحانو تعالی وہاں سے رسک دیتا ہے بعض وقت انسان کو جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور جو اللہ پر بروسہ کرے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ تو وہ اس کے لیے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کس کام کو کب ہونا چاہیے ہم جلدی کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ ایک وقت کے بعد ہی اس مشکل کو دور کرتا ہے تاکہ اس وقت تک ہم کچھ مزید نیکیاں کمالیں اپنی اصلاح کر لیں پھر یہ ہے کہ اپنی حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھیں اللہ سے مانگتے رہیں صرف اللہ کو پکاریں ایاکا نعبدو ایاکا نستائی ابو حرارہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عزوجلہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے سجدے میں کرتا ہے ویسے دعا کر کے اللہ اسے وہ چیز ضرور اطا کرتا ہے خواہ جلدی اطا کریں یا زخیرہ کر کے پاس رکھیں پوری توجہ کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اس سے مانگیں اور خاص طور پر آدھی رات کو اٹھ کے تحجد کے وقت کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ اس کی مسئیبت دور کر دی جائے اور جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے سوائے اس عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی یعنی پروسٹیٹوشن کا پیشہ اختیار کرتی یعنی گناہ کے کام غلط کام جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ آ جائے تو حرام کام چھوڑ دینے چاہے پھر اسی طرح دعا رات کو آنکھ کھلے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیخ قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم مغفر لیتا ہے آپ نے سائیڈ بدلی آپ کی آنکھ کھل گئے تصویر پڑھیں گے اور دعا کریں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے یعنی دعا اگر جلدی قبول نہیں ہو رہے تو ابھی مایوس نہیں ہونا کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں بھئی اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا وہ سنتا ہے لیکن دینے کا ایک وقت ہے ایک طریقہ ہے اس کا کبھی وہی کچھ دے دیتا ہے کبھی اس کا بدلے اور مسیبت ٹال دیتا ہے جو ہم نے نہیں دیکھی ہوتی وہ غیب سے ہی اس کو دور کر دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے زخیرہ کر دیتا ہے اور پھر مسیبت کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں کبھی بھی میرے ساتھ بہت برا ہوا یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے یہ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ نہیں لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم یہ بات کب کہی گئی تھا جب حضرت عائشہ پر بہتان لگا تھا اور صرف حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان کے والدین ہی نہیں سارا مسلمانوں کا جو جتنے بھی مسلمان تھے اور سارا مدینہ وہ اس سے متاثر ہوا تھا اتنا بڑا حادثہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شر لکم یہ بھی کچھ برا نہیں ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے تو جب کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کہیں کہ اس میں کوئی خیر ہی ہوگی اللہ سے توقع رکھ کہ خیر ہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیرے کثیر رکھ دے پھر صبر اور نماز سے مدد لینا سبر کیا ہے کہ ویلہ نہیں کرنا مو سے کچھ نہیں کہنا منفی باتیں نہیں کرنا اللہ کو پکار دے رہنے دل بھر جائے رونا آئے رو لے اللہ کے ساتھ کوئی غریر اللہ سے بڑھ کر اپنا کون ہو سکتا ہے ان کو باہر پر نہیں دہرانو چاہیئے کیونکہ وہ جو منفی جملے ہوتے ہیں ان کا پھر ہم پر منفی اثر ہوتا ہے ہم نیگٹیویٹی اپنے انتو پہ اس سارے محول میں بھی پھیلا دوتے ہیں جس جس کو اس طرح سناتے ہیں باتیں کر کے پھر وہ سب بھی پریشان ہوتے ہیں کیا کہا جا الحمدللہ علا کل حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی تکلیف کا وقت آتا کہتے ہیں الحمدللہ علا کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر جس حال میں رکھے راضی ہمارے تو کلچر میں اور ہمارے لغت میں تو یہی باتیں کی جاتے ہیں اللہ جس حال میں رکھے راضی تو اپنے ان جملوں اور ان ایکسپریشنز کو بھی درست رکھنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے میں یا تصبر یصبرہ اللہ اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لئے جزا فضائی ہے پھر وہ روتا ہی رہے گا جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر دے دے گا اور جو بڑھ بڑھانا چاہے گا گرمبل کرنا چاہے گا رونا دھونا چاہے گا پھر وہ اس کے قسمت وہی لکھ دیا جاتا ہے اس کو اسی کی توفیق دے دی جاتی اچھا کرو رولو پھر دیکھو نکلتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے متعلق اللہ عزوجلہ کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا اور شکر ادا کرتا ہے اور اگر کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے پھر اچھے وقت کا انتظار کرنا اور بار بار یہ کہنا ہے کہ this shall two pass یہ وقت بھی گزر جائے گا کتنا بھی سخت وقت ہو اور دیکھیں آنکھ کے شولے کتنے بھی بھڑک جائے آخر اس نے تھنڈا ہونے ہی ہوتا ہے یہ وقت گزر جائے گا بس اس کو آرام سے گزار فَإِنَّمَعَلُسْرِيُسْرَا ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے اس آسانی کو ڈھونڈیے کہ جو اس مشکل کی وجہ سے آپ کو ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے سبحان اللہ یہ عجب کانسپٹ ہے جو اسلام نے پیش کیا کہ کشادگی تنگی کے ساتھ محنت کرتے ہیں تھکتے ہو تو اس کے بعد آسانی بھی ہوتی تب ہی کھانا پکتا ہے تب ہی کوئی کام ہوتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے تو کسرے سے استغفار کرنا کیونکہ اللہ کا وعد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ نوح علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا پھرہ کسرے سے تصویحات پڑھنا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے جب وہ مچلی کے بیٹھ میں گئے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا لَا إِلَهَا اللَّهَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِقِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی خاص طور پر غم سے نجات کے لیے بہترین نسخہ ہے اور مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں یعنی باقی مومنوں کے لیے بھی یہی ہے اور اگر انسان نہیں تسبیح کرتا اگر تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں ہی ہے قیامت تک رہتا دو رو چیزیں اللہ نے بتا دی کرنے کا فائدہ بھی بتا دی اور نہ کرنے کا نقصان بھی بتا دیا کیسے نکلے اتی بڑی مشکل سے کیسے نکلے مشکل سے مشکل سے بھی آپ نکل جائیں گے بس اللہ کی تسبیح کرتے رہیں اللہ تو پاک ہے میں تو گناہگار ہوں اب دیکھیں کہ جب ہم کو بڑا بول بولتے ہیں اسی کے بعد ہی زیادہ بڑی مشکل آتی ہے تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ کمال تو صرف اللہ کی ذات پر پرپیکٹ تو صرف وہ ہم تو کمزور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی کہ رات پھر ہو رہی ہے اکیلی ہوں کیسے نہ ہوگی کیا ہوگا یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کسرت کر دے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عزوجلہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ ہمارے پاس پہاڑ کہاں سونے کا جو ہم خرچ کریں گے لیکن اپنی زبان تو ہلا سکتے ہیں سبحان اللہ وہ بھی امتی پڑھنے کے لئے پھر دوسروں کی مشکلات حل کرنا آپ بیمار ہیں نا کسی اور کی عادت کریں کسی اور بیمار کے لئے دعائیں شروع کریں اس کی خدمت کریں اس کے کام آجائیں جو آپ سے بھی زیادہ تکلیم میں اللہ تعالی آپ کی تکلیم دور کر دے گا آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایسے ایک لب ہوں گے پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں مثلا کوئی ایک بیماری کے مثلا ڈائیبیٹیز جن لوگ پر ان کا ایک لب ہے یا ان کا کٹھی کو گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے یا کوئی کینسر کا شکار ہے تو وہ سارے مل کر اس فورم پر اپنے اپنے ایکسپیرینس ڈسکس کرتے ہیں اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو وہ بھی اس بیماری مشکل سے نبٹنے کا طریقہ جانے تو اگر آپ کسی خاص سیچویشن میں ہیں اور اس میں آپ کو کوئی اچھا تجربہ ہوا تو دوسروں سے شیئر کیجئے بول کے کیجئے لکھ کے کیجئے ڈسکس کیجئے کسی بھی طرح کسی بھی حال میں مدد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے کے کام آئے آپ دیکھیں گے آپ کو اپنی مشکل بھولی جائے گی آپ کہیں گے لوگ اتنی بڑی بڑی تکلیف ہوں میں میں تو بہت اچھے حال میں ہوں پھر کشادگی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں جو شخص پسند کرتا ہو کہ اللہ خوشی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے اسے چاہئے کہ خوشحالی میں بکسرت دعا کرے پھر کچھ مخصوص دعائیں ہیں مخصوص اذکار ہیں جو آپ کو پتا ہے صرف یاد دہانی کرا دیتی ہو تاکہ اگر کچھ چیز بھولی ہوئی تو پھر سے دوبارہ شروع کریں سب سے پہلے صورت فاتحہ کے قصر خصوصاً بیماری میں ابن القیم کہتے ہیں میں مکہ پہنچا اور میں ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور میں نے صرف زمزم پر بکسرت صورت فاتحہ پڑھ کر اپنا علاج کیا اور میں بغیر کسی دعا کے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس جیسی کوئی صورت کوئی آیت نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں ہے اتنی زبردست آیا تھا یہ صرف ہمیں کو ملی ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے اب وہ حدیث یاد ہوگی جو جاتا ہے آپ نے فرمایا آج آسمان کے دروازہ کھلا ہے جو پہلی دفعہ کھلا ہے ایک فرشتہ اترا ہے جو پہلی دفعہ اترا ہے اور وہ کیا لے کر آیا ہے صورت فاتحہ لے کر آیا ہے یعنی کہ یہ صورت معمولی صورت نہیں شفاہ کے لئے تو اس کا نام ایک شفاہ بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کسی مشکل میں ایا کناب و ایا کنست ہے ایا کناب و ایا کنست ہے تو اس سے بھی مشکل آسان ہو یہ کافیہ بھی ہے شافیہ بھی ہے ذکر بھی ہے دعا بھی ہے حسن بھی ہے قلعہ ہے رقیہ ہے مفتاح ہے اس کے سارے نام ہیں تو اس لیے پورے یقین سے اس کو پڑھئے پھر اپنی توحید کو خالص کریں اللہو اللہو ربی لا اشرکو بھی شیعہ تو جو شخص پریشانی غم بیماری یا سختی میں پڑھا ہو اسے چاہیے کہ یہ تصمی پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے ہر مشکل دور کر دیں اپنی غلطی اور گناہوں کو مان لیں اللہ میرے میں کمزوری ہے میرے میں غلطی لیکن مشکل میں ہم دوسروں کو بلیم کریں اپنی غلطی کو مان لیں اِنِّكُنْتُمِنَ الظَّالِمُونَ پھر اسی طرح حسبن اللہ و نعمر وکیل اور خصوصا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقل اس طرح کھیج کے پر علیہ توقل وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَسِ جو عرشِ عظیم کا رب ہے اس کے لئے کچھ کرنا مشکل نہیں سب کچھ اس کے قبضے قدرت پر فِلَّا حَوْلَ وَلَا قُوبَةَ إِلَّا بِاللَّهِ جنت کا خزانہ ہے عرش کے نیچے جنت کی خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو کہیں فلان جگہ جاؤ ایک خزانہ ہے ہم بھاگ پڑیں گے خزانہ لینے کے لئے تو یہ جنت کا خزانہ ہے پھر کسرت سے استقبار امام زہبی کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب کا علاج کسرت کے ساتھ سہری کے وقت استقبار کرنا ہے اور سچی توبہ کرنا ہے اور استقبارات کا ایک کارڈ بھی ہے اس میں ساری استقبار کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو ایک دفعہ دن میں اور خصوصا پریشانی کے دنوں میں اس کو پڑھتے رہیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تو آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرد ورب العرش الكریم پھر اسی طرح رنجوہم دور کرنے کی دعا اللہم انی اوزو بکا من الہمی والحزن والعجز والکسل والجمن والبخل فجر کی سنتوں کے بات بیٹھ کے دعائیں پڑھ کے کر آگے بڑھیں فِيَا حَيُّ يَا قَيُّمْ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغَيْسِ فِرَ اللَّهُمَا رَحْمَتَكَ اَرْجُوْتِ فَلَا تَقِلْنِي لَا نَفْسِي طَرْفَتَائِنِ اللہ مجھے میرے نفس کی حوالے نہ کرتا بہت چھوٹا ہے میرا دل میں تیتی تکلیفیں برداشتی نہیں کر سکتا میرا ایمان نہ جائے کہیں اس میں کوئی کمی کمزوری نہ آجائے فِيَا اَسْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَغَ إِلَّا عَبْتَا پھر اسی طرح اگر کوئی روحانی تکالیف بقا رہ تو رکیہ کا پڑھنا اسی طرح اللہمہ انی عمتك بنت عمتك بنت عبدك ناسیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قداؤک اسألوک بکل اسم هو لک سمیت به نفسا او علمته احدا من خلقك او انزلته بی کتابك او استأثرت به فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبي ونور صدري وجلاء حزنی وذہاب همی وغنی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کا غم ضرور خوشی میں تبدیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توبیق دے مشکل چھوٹی ہو یا بڑی تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی طرف رجوع میں ہی حل تو مشکلات سے نجات دراصل اللہ کی طرف رانبت کرنے میں کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لئے بنایا ہم اس سے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں اپنی طرف بناتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين استاذ آپ نے جو ایک بات کی کہ اچھے وقت کا انتظار کرنا تو مجھے یاد رہا تھا ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی الوسائل مفیدہ للحیات سیدہ ویز آف ہیپی لائف اگر جیسے آپ کو بہت ڈپریشن ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا نا کہ مجھے مثلا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم اندر سے خوش نہیں ہوتا اس کتاب میں تقریباً 23 ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی اور اتنی افیکٹیو ہیں کہ جب آپ وہ لیکچر سنیں گے تو آپ کو جسے اندرونی خوشی جو ہوتی کہ انسان اندر سے کیسے خوش ہو اس میں ایک بات تھی کہ جیسے انسان ہمیشہ ایک اصول اپ کی زندگی کا بنائے کہ prepare for the worst and hope for the best یعنی مشکلات کے لئے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں کیونکہ آپ دیکھیں جتنا زیادہ ہم prepared ہوں گے اتنا ہی اچھا ہم مشکل کو handle کریں گے جیسے for example آپ دیکھیں کہ فیملی میں کسی کی depth ہونا ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی وقت بھی جا سکتا ہے جب انسان اس چیز کے لئے تیار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ مجھے پہلا ریاکشن کیا کرنا ہے انہا اللہ و انہا راجیون کہنا ہے اور پھر ہم اس وقت اپنے آپ کو زیادہ کمپوزڈ رکھتے ہیں لیکن اگر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں تو وہ جب وقت آتا ہے تو پھر ہم زیادہ پینک ہو جاتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لئے تیار بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے پھر اچھی امید بھی جی اسی طرح ایک اور جو بہت مجھے الحمدللہ ہم لوگوں نے کورس آفک کیا تھا میرا جینا میرا مرنا اس کے بھی لیکچرز بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس میں اس آزا کے جیسے شروع کے جو لیکچرز ہیں اس میں ڈپریشن سے ریلیٹر اور اسی طرح آپ کس طرح اپنی زندگی پروڈکٹیو بنائیں اپنی ہیبٹس کو اچھا کریں آپ ان لیکچرز کو بھی سننا شروع کریں بہت سارے سٹوڈنٹس نے ان کو سنا تو ان کے لئے لائف ٹینجنگ ایکسپیڈینس تھا کہ جیسے ماشاءاللہ ان کلاسز سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے پھر جیسے آن لائن کلاسز یا مختلف قرآن کی کلاسز کو جوائن کیا تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے مثلا آج کی مجلس اتنی پروڈکٹیو تھی اتنی لائٹننگ تھی نا اتنی ساری باتیں ہم نے آج گیدر کی اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹینیو نہیں رکھیں گے تو پھر آپ بھول جائیں گے تو اس لئے اپنی ایک روٹین بنائیں الحمدللہ آپ پردھاشمی ڈاٹ کام پہ جائیے یا آپ کے پاس اگر آئی پیڈ ہے فون ہے کوئی بھی ڈیوائس ہے آپ اس پہ قرآن انہین یا قرآن فر آل اپلیکیشن ڈال لیں جب آپ کا دل کرے آپ وہاں پہ مختلف لیکچرز کو سن سکتے اسی طرح ایک اور انشاءاللہ تیوزڈے سے استاذہ الہدا کینیڈا میں جمیسی ساگہ میں ہے وہاں پر صحیح بخاری سٹارٹ کر رہی ہے اور صحیح بخاری جیسے آپ سب کو بتائے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک بک کنسیڈر کی جاتی ہے اور مجھے یاد ہے اس کے انٹرڈاکٹری لیکچر میں ایک بات استاذہ نہیں میں بتائی تھی ایک دفعہ کہ بعض دفعہ جب لوگوں پر مشکل آتی تھی تو صحیح بخاری کو کھول کے پڑھنا شروع کر جاتی تھی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ جب اس مجلس میں ہوں گے ایک دفعہ درود پڑھنے سے کتنی اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں سب کو بتائیں دس رحمتیں آتی ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک مجلس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو انشاءاللہ جو بھی مشکلاتیں ان سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی مجالس سے بھی جوڑ کے رکھیں لورین کچھ کہنا چاہ رہی ہے ہمیلی کم سسٹر ڈاکٹر فرہتی موجد کی میں میرا کچھ کہنا سرچ کو چراغ دکھانا ہے میں بسیکلی بار پروفیشن امہ سیکوارسٹ تو سائنس بہت ساری وہ چیزوں کو جو آج سے چودہ سو سال پہلے یا ہمارے قرآن سنت یا متفکرین بتاتے رہے ہیں وہ پروف ہو رہی ہیں مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی بھی پریشانی سے نکال لے کے لیے جتنی چیزیں استاد نے بتائیں ان میں سے ایک بہت جو میں نے امنی طور پہ خود بھی کی اپنے پیشنٹس کو تمہیں بتاتی بتاتی ہو میں تین سال مولانا ایدی کے ساتھ کام کیا گھراجی میں آپ لوگ جانتے ہیں ایک شروع کیا تب پھر وہ کوئی جس انتہا تک اس چیز کو لے گئے ولاہی کاموں کو اس وقت میں سوچتی تھی کہ ان کو اتنا نشہ کیوں ہے اس چیز کا کہ یہ ایک کرتے ہیں دوسرا مطلب ایک نشہ سنی جس کو کہتے ہیں تو ریسنٹلی سائنس نے بتایا ہے کہ جو لوگ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں خاص طور پہ جب وہ کسی کی مدد کرتے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو سائنس نے ہمارے سیٹس سکین اور سب چیز پروف کر دیئے جب آپ دیتے ہیں تو دماغ کی وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے جو اس وقت روشن ہوتے جب آپ ڈرکس کرتے ہیں ایڈکشن اسی وجہ سے وہ دینے والا ہاتھ اور کرنے والے فلائی کاموں کو اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ وہی دماغ کا حصہ روشن ہوتا ہے جو ہرن کرنے والے کا جو ہوتا ہے وہ ہے ایڈکشن سے رلیٹڈ تو جب آپ اس کی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے تو جو میں سوال مولانا کیلئے کر دیتی کہ ان کو یہ نشہ کیوں ہے تو آپ سمجھ میں آتا ہے تو جب ہم دیتے ہیں تو وہ جو ایک سرکٹ بنتا ہے ہمارا دماغ میں اور جو اسلام کہتا ہے کہ دینے والا ہاتھ دینے والے آس سے بہتر ہے وہ جو سرکٹ بنتا ہے وہ ایکشلی اس حصے کو جا کے روشن کرتا ہے جو ایڈکشن میں کرتا ہے وہ مزہ جو اس سے آتا ہے وہ اس سے آتا ہے وہ ملتی ہے جو آپ دبائیں ڈرکس کرنے تو وہ جو ایک سرکٹ بنتا ہے اس سے گزر کے مطلب یہ سائنس ساری چیزوں کو پروف لکھ ایک اور چیز چھوٹی سی مطلب میں بہت دنیاوی سی بات ہیں ہم بہت دفاع کہتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں آرہ تو میرا دینی خراب ہے یا ای ووک ای سی بہت اس کا فیلنگ کو چینج کرنا کیونکہ وہ ایک سرکٹ دماغ میں بہت دنیاوی سی بات کر میں تو سائنٹیفک لیکن یہ سائنس اور اسلام اتنا جڑا ہو ہیں میرے فادر روڈ ای بک قرآن اور سائنس کی قرآن اور سائنس کائنات تو آپ جب صبح اٹھ یا کبھی بھی آپ کو یہ لگی کہ آپ have a bad day immediately feeling کو change کریں اور وہ جو ستاد ابھی بات کریں کہ اس کو repeat نہ کریں بلکہ اس کو immediately change کرنے کا اور چھوٹے چھوٹے طریقے پانی پی لی جائیں باہر چلے جائیں کسی دوست کو فون کر لیں کوئی اچھی سینری دیکھ لیں کوئی دعا پڑھ لیں صرف بیٹھ کے تھنڈا پانی ہی پی لی جائیں اگر آپ کو انزائٹی ہو رہی اس کے میں بہت چھوٹی سی ٹپ دوں گی بہت تھنڈا پانی پی لی جائیں یا ہاتھ میں ایک آئس رکھ لی جائیں جب آپ کو بہت گھبرات ہو جو اس تاگا نے بتائی اس کا ظاہر ہے کہ کوئی نیم بدل نہیں بہت آسان یہ کہ آپ ایک آئس لے لیا میں اس کی وجہ بتا دیں آپ میں سے بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سکول میں بچے کٹ کرتے کٹ 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 تے اپنے آپ اور وہ بڑا ایڈکٹیو ہوتے ان بار نہیں تھوڑی در کے بعد تکلیف ہوتی کیونکہ اس وقت بڑی نیچرلی ایک چیز پیدا کرتے جس کہتے انڈورفین which is just like morphe morphe کب دی جاتی ہے پین میں تو کیا ہوتے ہے کہ بچے جو کٹ کرتے ہوں بیسی کلی وہ اپنے ایموشن پین کو فیزیکل یوز کیا جب ہم آئس رکھیں گے اپنے ہاتھ میں تو کیا ہوگا میری باڈی ایک ثرمل شاک میں جائے گی جب باڈی میری ایک پین میں جائے گی تو کیا کرے گی اینڈورفین پیدا کرے گا which is just like morphe just used to چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان مطلب یہ scientifically ظاہر ہے جو سادر مطال ان کا تو نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں گر آپ لیکن اسی طرح اپنے آپ کو ایک اور جب آپ کو بہت زیادہ گھبرات ہو رہے یا خاص طور پر کوئی چیز آپ اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے کتے لوگ ہیں اس جو کہیں گے کہ کبھی وہ سٹک ہو جاتے تو وہ پاس چلیں آپ لوگ میرے ساتھ ایک پراکٹس کریں اور دیکھیں کتنے لوگ اس میں کام پہلی ہر دفاع نہیں لیکن کوشش کیجئے آپ ایک بہت گہرا سانس لیجے اور اس کے بعد اپنے سانس کو روک لیجے اور کوشش کریں کہ دبائیں تاکہ آپ سارے جو ہوا ہے لنگز میں چلی جائیں اب آپ اس سانس کو رکھ لیجے کوشش کریں رکھ لی اب آپ اس بارے میں سوچ نہیں کی کوشش کریں جو بھی مجھے بتانے کی ذات نہیں لیکن آپ میں سانس نہیں لینا اس دران اب آپ کوشش کریں سانس لی لی جہ جس میں آپ کے ایر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کوشش کر دیکھیں اس چیز کے بارے میں سوچ نہیں اس لیے کہ میں نے آپ کو اس وقت اچھ وٹ is بریدن 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 بیسک سروائیول تین مطلب ہر جاندار کو سروائیول کرنے کے لیے برید کرنا ہے ٹھیک ہے چاہہ وہ ایک سل کا میبہ بھی بھی برید کرتے جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ بریدن روک لیں تو میں نے آپ کو بیسک پریمیٹیو موڈ میں ڈال دیا کہ زمان کو اس سارے اس میں لگ مجھے زندہ رہنا ہے مجھے برید کرنا ہے فکیٹ کہ وہ میرے میاں نے کل کیا کہا تھا کہ میری ساتھ نہیں کہا مجھے ابھی اس وقت بریدن 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 جو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ اس لمحے میں جیئے اگر آپ کے لئے مشکل ہے تو یہ چیز پریکٹس کیجئے آپ کو بہت دفعہ دن میں دس پناہ دفعہ کیجئے دیکھیں ہم کیسے صرف اسی میں رہے مومنٹ میں سبحانک اللہ و بخمد اشہد اللہ الہ اللہ امت استغفر و اتوب اریک